السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو شفاہ سکیڈمی تو آج ہم دسکس کریں گے کہ س آئیوٹی کے بی ایس پروگرامز کے جینریک نرسنگ اور بی ایس ایم ٹی میڈیکل ٹیکنالوجی کے ایڈمیشنز جو ہیں 2024 کے سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے س آئیوٹی ایس ای ایم ایس کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرامز کے بی ایس ایم میڈیکل ٹیکنالوجی بی ایس جینریک نرسنگ کے اور سکس منت کے سیٹیفائیڈ نرسنگ پروگرام کے تو یہ جو ایس ای ایوٹی بی ایس پروگرام جو کروا رہا ہوتا ہے اس میں کوئی بھی فیز نہیں دینی ہوتی آپ کو سب سے پہلے تو یہ اس کا بینیفٹ ہے اور اس کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ اس سے اس کا ایڈمیشن تھوڑا ایڈمیشن تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ سندھ کی طرف سے سندھ کی سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپلائے کر رہا ہوتے ہیں اس وجہ سے تھوڑا اس کا جو میڈی تیسٹ جو ہوتا ہے انٹرین ٹرینس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس پر آپ لوگوں کو زیادہ زیادہ میند کر کے پھر آپ کو انٹرینس میں کیا ہونا ہے اپیئر ہونا ہے ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے ایس ای ایوٹی جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کو بی ایس کروانے کے بعد جو ہے وہ جو پس پہ آفر کرتا ہے تو اس کا سیکنڈ مینیفٹ یہ ہے اس لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس پہ اگر آپ لوگوں کا میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ یہاں بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس میں اس میں اتنا سوڑ کلیر نہیں ہے ویو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے میں نے اس میں بھی آپ لوگوں کے لیے یہ بتایا ہے کہ بی ایس این میڈیکل ٹیکنیلوجی میں کون کون سی فیلز جو ہیں وہ ایس ایو ٹی شکر رہا ہے انیسیزیا ان کریٹیکل کیر کلینیکل لیب سائنسز ڈائیگنوسٹک ریڈیالجی ڈائیلیسس کروانے ڈائیلیسس ان کریٹیکل کیر سائنسز نیوکلیر میڈیسنس این ایمار جس کو ہم کہتے ہیں آپریشن ٹھییٹر سائنسز ریسپیرٹری تھرپی ان کریٹیکل کیر یہ ساری جو ہے آرٹ فیلڈ جو ہے ایس ایو ٹی اس میں بی ایس پروگرام پروگرام کروانے ہے ٹھیک ہے اور یہ ایس سی کی طرف سے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو دگری جو ہے وہ کسی الیجیبل نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ دگری جو ہے آپ نے بلکل ہی فضول سی ہو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ پہلے سے ہی جو ہے ریکنائس ہوئے ٹھیک ہے ایس سی سے ریکنائس ہے جس طرح سے دوسری انیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ ریکنائس ہوتی ہیں اس طرح سے ایسا یو ٹی بھی جو ہے ریکنائس ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہے کیا eligibility criteria جو ہے ان کا کہ آپ کا انٹر میں پری میڈیکل انٹر میں آپ لوگوں کی کم سے کم بھی جو ہے سکسٹی پرسن آپ کی پرسنٹیج ہونی چاہیے انٹر کی اور یہ جتنے بھی سندھ کے سٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس ڈومی سائل سندھ کا ہوگا وہ سب الیجیبل ہیں لیکن میکزیمم ایج جو ہے اپلائے کرنے کے لیے وہ ٹوئنٹی ٹو یارز ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بی ایس کے پروگرام کے لیے بی ایس ایمٹی کے پروگرام کے لیے اب نیکسٹ ہے بی ایس جینریک نرسنگ جو ابھی بہت ہی زیادہ جو ہے بی ایس جینریک نرسنگ بہت ہی زیادہ ملے ٹاپ پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو ہے گورنمنٹ اس کی جو گورنمنٹ پوسٹ ہے وہ بھی سترہ گیزٹیٹ ہو چکی ہے سترہ گریٹس کی جو ہے بی ایس جینریک نرسنگ والوں کو گورنمنٹ جو اب مل رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے جو بی ایس جینریک نرسنگ ہے وہ بہت زیادہ ٹاپ پہ آ رہا ہے اور اب جو ہے وہ ڈپلوما جو نرسنگ میں ڈپلوما کر رہے ہوتے ہیں بچے ان کے اب تھوڑی ویلیڈیٹی کم ہو چکی ہے کیونکہ بی ایس جنرلٹ نرسنگ کا جو پروگرام ہے وہ ایشیو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس میں بہت ساری انیورسٹیز اس کو کروا رہی ہوتی ہیں اور شاید آئی گیس جنا میں اس کی جو ہے ایٹی پلس ایٹی تھاؤزن پلس پر سیمیسٹر جو ہے اس کی فیز ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی نرس اس میں بھی ایڈمیشن بہت نہیں مشکل ہے کیونکہ لاسٹیئر بھی آئی گیس ایٹی سوری سیونٹی سیونٹی پرسنٹیج پہ کلوزنگ میریٹ بنا تھا اور اس میں کیا ہے اس میں الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کی انٹر میں پری میڈیکل میں جو ہے وہ آپ کی فیفٹی پرسنٹ پرسنٹیج ہونی چاہیے کم از کم اور اس میں جو جو ہے دونوں جنڈر جو ہے وہ صرف فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں سندھ کی طرف سے اور اس میں میکزیم ایڈ جو ہے اپلائی کرنے والوں کی ہے وہ ہے ٹوئنٹی فوئی یارس ٹھیک ہے اور نیکس جو ہے انہوں نے جو پروگرام ایشو کیا ہے وہ ہے نرسنگ اسسٹنٹ مدب یہ جو ہے سکس منت کا ڈپلومہ ہوتا ہے آپ اس کو سیٹیفیکیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی ہے انٹرمیڈیٹ کی جو ہے آپ کی پری میڈیکل میں انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے فیفٹی پرسن کے ساتھ اور ٹوئیٹی ٹوئیئرز جو ہے میکزیم اپ لوگوں کی ایج ہونی چاہیے ٹھیک ہے آئے ہوب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور یہ جو ہے اب اس کے اپلیکیشن کے پروسیجر پر آ رہے ہوتے ہیں یہ میں نے ایک سگر میں اپنی دسکرپشن باکس میں اس کا لنک شیئر کر لوں گے آپ لوگوں کا کہ ایڈمیشن پورٹل کون سا ہے ٹھیک ہے ایس ایم ایس ایوٹی کا ایڈمیشن پورٹل یہ بھی آن لائن اپلائے ہوگا اور جو باقی انیورسٹیز جس طرح سے آپ لوگ سے فیس لیتی ہیں ایڈمیشن ایڈی ایس کی ٹیسٹ کے لیے یہ ایس ایوٹی کوئی بھی فیس نہیں لے رہا ہوتا ہے یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب اپلیکیشن پروسیجر یہ ہے کہ ایڈمیشن جو ہے وہ آن لائن آپ لوگ پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ ایس ایوٹی جو ہے وہ ہم ہر ہارڈ کوپی جو ہے ہمیں سبمیٹ کروانی ہوتی تھی لیکن اب جو ہے اس سال سے ایس ایوٹی نے آن لائن اپنی ویب سائٹس جو ہے وہ ویب سائٹس جو ہے وہ پورٹل آن لائن ایڈمیشن پورٹل جو ہے وہ بنا دیا ہے ٹھیک ہے جس پہ آپ لوگ سبمیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایڈمیشن کا یہ لنک یہاں بھی لکھا ہوا ہے sims.siut.education.pk یہ بھی ہے اور میں آپ لوگ کو اپنے ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کا لنک جو ہے وہ دے دوں گی تاکہ آپ لوگ ایس ایلی جو ہے وہ پورٹل پر جا سکیں اور جو اس کے لاز ڈیٹ ہے ٹھیک ہے لاز ڈیٹ اوپ اپلیکیشن جو ہے وہ چار دسمبر 2023 ہے ٹھیک ہے چار دسمبر لاز ڈیٹ ہے پچھلے سال ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی تھی ٹھیک ہے پھفٹین ڈیز آئی گیس ایکسٹینڈ ہوئی تھی لیکن اس سال جو ہے یہ پچھلے سال جو اس وجہ سے بھی ایکسٹینڈ ہوئی تھی کیونکہ ہمارے ایم ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹ تھے وہ بھی بہت زیادہ لیٹ ہوئے تھے لیکن اس سال جو ہے ایس ایو ٹی نے جلدی سے اپنے پہلے ہی اپنے ایڈمیشن جو ہیں وہ اپن کر دیا ہے تاکہ انہیں جلدی سے انٹی ایس ٹیسٹ لے لیں ٹیسٹ لینے کے بعد تاکہ انٹرویوز اور اس سب پروسیجر میں جو ہے وہ سیمسٹر ڈیلے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بچوں پہ بیٹن آ جاتا ہے اس وجہ سے انہوں نے جلدی کر دیا ہے اب یہ اور اپلیکیشن آپ سب میٹ کس کر درو کر سکتے ہیں سب میٹ آپ ای میل کے درو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ہینڈ ہینڈ کو پہلے سے ہی آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیا ہے کہ ہینڈ کوپی یا ہارڈ کوپی جو ہے آپ یہ بلکل بھی انٹرٹین نہیں کریں گے بلکل بھی نہیں لیں گے کیونکہ شاید اس میں پہلی بار بھی اس میں بہت سارے پروبلم سائی تھی اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ جو ہیں بی ایس جینریک نرسنگ اور بی ایس میڈیکل ٹیکنولوجی اس کے دونوں کی فرم سپلائے نہیں کر سکتے تھے کہ آپ لوگ اس کر دیا ہے کہ اس میں کوئی ایک ہی فرم جو ہے امدت سکتے ہیں بھی ایک ہی فرم جو ہے سَبَّمِٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو بی ایس جینریک نرسنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بی ایس میڈیکل ٹیکنosion تیکنولوجی ایک ہی دن میں ہوتا ہے تو آپ دو testing تو ایسے ہی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو کوئی ایک ہی چوز کرنا آپ لوگ اگر بی ایس میڈیکل ٹیکنالوجی کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے فیلڈز ہیں اور اگر جینریک نرسنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کینڈیٹس ہو میڈ الیجیبیلیٹی کرائیڈ ایریا اور ریکوائیڈ ٹو 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 کے والیے بتائیں نہ해주Bre methods کے متRE& دیاس دارت Knobile جیچگل ٹو 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 ٹسٹی پرسنگ ہو جر appeer ہو جو ہوں گے وہ کر کریں گے فردر آگے entry test میں appear ہوں گے the entry test will be date will be communicated to application via sms اور email انہوں نے لکھا ہے کہ یہ sms اور email کی طرح جو ہے وہ entry test کی date issue کرتے ہیں لیکن یہ most probably جو ہے اپنی آپ لوگوں کو email کی طرح بتاتے ہیں تو آپ لوگ صحیح والے جو آپ لوگ جس پر active ہوں وہ ہی email دیجئے گا ٹھیک ہے کوئی دوسری email جو بند ہو یا پھر جس میں آپ لوگ اتنا active نہ ہوں وہ email بالکل نہ دیں کیونکہ یہ interview کے لئے call بھی email پر کرتے ہیں اور test وگیرا جو conduct ہوتے ہیں وہ بھی ان کے email کے through ہی آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے successful candidate جو بھی ہوں گے جنہوں نے entry test میں جنہوں نے pass کر لیا ہوگا اور جن کا aggregate highest ہوگا جن بچوں کا aggregate highest ہوگا صرف اور top اس میں جو بی ایس ایم ٹی کے جو ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ کی seat ہوتی ہیں overall نائنٹی پلس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نبے سے زیادہ seat ہوتی ہیں overall ڈیالیسس ان سب کو ملا کے ٹھیک ہے اور جو generic nursing ہے اس میں 50 seat ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو generic nursing میں 50 seat ہوتی ہیں اور باقی جو بی ایس ایم ٹی ہے اس میں 90 پلس seat ہوتی ہیں اور بی ایس medical technology جو ہے اس میں boys and girls بوت apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی ہوں گے جو بچے top 90s میں آئیں گے ٹھیک ہے ان کا یہ لوگ interview conduct کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کا admission ہو جاتا ہے اور یہ کوئی بھی کسی بھی بلکل بھی fees پرگیرہ نہیں لیتے یہ ہر چیز کو آپ لوگوں کو provide کرتے ہیں آپ لوگوں کو بس یہ ہو سکتا ہے کہ start میں جو ہے یہ آپ لوگوں سے 50,000 لیں گے as a safety deposit ٹھیک ہے safety deposit کے 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 لیے آپ لوگوں لیں گے تاکہ جو بچے جو ہیں کافی بچے سے کرتے ہیں جو اپنی seat secure کر کے پھر کیا کرتے ہیں وہ مڈی کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ drop کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی seat بہت ضائع ہوتی ہے تو اس اپلیکیشن پروسیجر سمجھ میں آگیا ہوگا آپ لوگ اس کے انٹری ٹیسٹ کو بلکل بھی لوسلی نہ لیں کیونکہ پچھلے سا بھی پندرہ اپلائے کریں لیکن آپ لوگوں کو اس کے انٹری ٹیسٹ میں پیر ہونا ہے اور اس کی کرائیٹ ایریا پر بھی اترنا ہے ٹھیک تو اس کے انٹری ٹیسٹ کی اچھے سے دیاری کیجئے گا کوئی بھی کیوری ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ باکس میں اگر اس کے انٹری ٹیسٹ کی ڈیٹ جو ایشو ہو گی تو وہ بھی میں آپ کو منٹ باکس میں بتا دوں گی ٹھیک ہے اور کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ ہے کہ میں نے دسکرپشن باکس میں اس کا لنک شیئر کر لیا ہے تو اور اگر آپ لوگوں کا ایڈمیشن ہو گیا تو انشاءاللہ پھر ہم یونیورسٹی میں ہماری ملاقات ہوگی آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو اس میں اللہ کامیابی عطا فرمائے ٹھیک تو آپ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے تاکہ اگر آپ لوگ کو مزید اگر اپ ڈیٹس ہوں تو آپ لوگوں گیا سانیو